نیکس جو ارگومنٹ ہے وہ وہ ہے جس کے علماء جو ہے کہتے ہیں اور تمام اسلامیسٹ کہتے ہیں کہ جناب آپ جمہوریت میں تو اختیارہ العوام کے پاس ہیں تو اس لیے تقریباً تمام علماء اور اسلامیسٹ اس بات سے تو ڈسگری کرتے ہیں کہ مغربی جمہوریت کفر ہے آپ کو پھر کچھ جمہوری اسلامیسٹ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن یہ اسلامی جمہوریت ہے اس میں ہم نے قدغن لگائی ہے اس میں ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے اور اگرچہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے یہ سب غلط ارگومنٹ ہے لیکن بہرحال کچھ اسلامیسٹ آپ کو یہ ارگومنٹ دیتے نظر آتے ہیں کہ نہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ عوام کو اگر آپ نے حق دیا ہے کہ وہ خود قانون بنائے یہ تو ایبسلوٹلی کفر ہے کیونکہ اِنَ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهُ مَلْا مَلَّمْ يَحْكَمْ بِمَانْزَ اللَّهِ فَعُلَيْكُمُ الظَّالِمُونَ فَاسِقُونَ كَافِرُونَ سمجھ ہیں اور انہوں نے اسلامی جمہورت کو الگ کرنے کی کوشش کی حالانکہ کچھ الگ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کسی بھی چیز کو حرام بھی ڈیکلیئر کریں گے تو عوام کی ایک سریعت کے بغیر نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ کہ حق بیرال عوام کے پاس ہی ہے آپ نے ایسی ایک برائنام ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ یہاں قرآن کے خلاف قانون نہیں بنتا یہاں ہر قانون عوام کی مرضی کے بغیر نہیں بنتا وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو اس کا مطلب ہے اختیار عوام کے پاس ہی ہے تو ہمارے اسلامیسٹوں کا جو جسٹیفائی کرتے ہیں آرگومنٹ غلط ہے لیکن غامتی صاحب تو بالکل نیکس لیول پہ کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں مغربی جمہورت بالکل ٹھیک ہے عوام کو کرنے دیں تو جب ان سے کہا جائے یار آپ یہ کیسے حق دے سکتے ہیں کسی کو کہ یار پارلیمنٹ جو لاو بنانا چاہے بنائے تو اس نے اب ایک نئے آرگومنٹ کنسٹرکٹ کیا ہے اس آرگومنٹ کو سمجھنے کوش کریں وہ آرگومنٹ یہ دے رہے ہیں کہ جس طرح اللہ نے آپ پہ اور مجھ پہ بھی تو حکامات فرض کی ہوئے ہیں تو کیا آپ کیوں پہ کوئی زبردستی کر رہے ہیں نہیں آپ نماز پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں اللہ کو جواب دیں گے آپ یہ کرتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں � تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی سوورن ہیں تو پھر تو یہ بھی حرام ہو گیا اسی دے آرگومنٹ جو وہ پریزنٹ کر رہے ہیں کہتے ہیں جس طرح آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اسلام پہ چلتے ہیں یا کبھی کبھی نہیں چلتے ویسے ہکمران کے اوپر بھی آپ زبردستی نہیں کر سکتے کہ وہ چلے نہ چلے آپ اس کو ایڈوائز کریں آپ اس کو بتائیں قرآن میں لکھا ہے کہ وہ حاکم جو اسلام نافذ نہیں کرتا وہ جو ہے ظالم فاسق کافر ہے اور یہ ایسا ہے تو آپ اس کو ایڈوائز کریں اس کو گائٹ کریں اس اس کو جو ہے تربیت کریں اس کا ایمان بنائیں اور اگر وہ بلکل کفری اکانین بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے معاشرے کا سٹینڈرٹ بڑا برا ہے جنہوں نے ایسا بندہ سیلٹ کیا ہے جو کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں یوسیدہ آرگومنٹ بلکل نئے آرگومنٹ وہ پریزنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے اب معاشرے کو ٹیک کر دے تو اکمرانہ چاہ جائے گا بس پھر وہ اسلام کے خلاف جائے گا ہی نہیں لیکن اکمران کو حق ہوگا پارلیمنٹ کو حق ہوگا کہ وہ غیر اسلامی قانون بنائے یا اسلامی قانون بنائے اس پہ ہم اس کو نہیں روکیں گے یعنی بالکل مغربی جمہوریت کا آرگومنٹ کہ مرضی اکمران کی ہوگی ام این اے کی ہوگی پارلیمنٹ کی ہوگی وہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے یہ ان کی مرضی ہوگی باکہ ان کو عمل کرنا چاہیے آپ ایڈوائز کریں لیکن ہم ان سے یہ حق نہیں چین سکتے کہ اس طرح آپ سے میں نہیں چین سکتا حق کہ آپ جو ہے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں تو میں تو آپ کو فورس نہیں کرتا تو اکمران کو بھی فور آلٹی میٹ لی ویسٹ کا نظام جسٹیفائی کر رہا ہے ہاگ سیلیکٹ بھی عوام کریں گے اور وہ جو مرضی ہے کرے ٹھیک ہے وہ جو مرضی کرے اس کو حق ہوگا کہ وہ جو بھی قانون پاس کرتا ہے اس کو حق ہوگا آپ ایڈوائز کرتے رہے ہیں لیکن اس کا حق ہوگا یہ ورگمنٹ پریزینٹ کر رہے ہیں جس کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اب یہ اس میں کیوں ہو کیا غلط ہے اگن واپس آئیں اب یہ مجھے لوجک کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ جیسے تم ایسے کر سکتے ہو ویسے ہ تو کمران بھی جب کرتا ہے تو کوئی اللہ کی سورنٹی پامال نہیں ہوتی جس طرح تم پامال نہیں کر رہے ہو کبھی مانتے ہو کبھی نہیں مانتے ہو تو کمران بھی کرتا ہے تو اس کی بھی اللہ کی سورنٹی پامال نہیں ہو رہی اور یہ الہود ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ لوجک ہے جس طرح تم کرتے ہو اس طرح وہ بھی یہ لوجک ہے ہم شرح سے اٹھاتے ہیں چیزیں ہمیں نظر آتا ہے کہ بکر زیر طرح انہوں نے نبی تو معصوم تھے ان کے پاس تو یہ عبشہ ہی نہیں ہے کہ وہ اسلام کے خلاف کچھ کر سکے نہ وہ کریں گے نہ وہ کر سکتے ہیں یہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ارتاقت ہی نہیں رکھی کہ وہ اللہ کے حکامات کے کو نافذ کرنے میں کوئی کوتہ ہی کریں کچھ غلط کریں وہ تو کر ہی نہیں سکتے نا تو پھر اگر آپ اس کے بعد آگے جائیں اور آپ عبقہ صدی اللہ علیہ وسلم کا کنٹریکٹ دیکھیں جو امت کے ساتھ ہے تو اس نے پہلی تقریقہ کہ بیعت کس شرط پہ ہے جب تک میں اسلام نافذ کروں میری اطاعت کرنا جب میں اسلام نافذ نہ کروں تو نہیں ہاتھ مرطالہ نہو کو بددو نے کہا آپ کی اطاعت نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے دو چادر لی ہیں ہمیں ایک چادر دی ہے اسی در آرگومنٹ کیا کنٹریکٹ کیا تھا یہ شرط سے ثابت ہے اب ٹھیک ہے کہ کمران کا کنٹریکٹ یہ ہے کہ وہ اسلام ہی نافذ کرے گا اس کو ہم یہ چوائس نہیں دیں گے اگر یہ کرے گا تو کنسٹیٹیوشنلی وہ غلط ہے اور کنسٹیٹیوشنلی غلط ہے تو اس کو کٹایا جا سکتا ہے حدیث موجود ہیں آپ غامدی صاحب عدیث مانتے نہیں ہیں مسئلہ یہ عدیث میں ملٹپل ٹائم ہے کہ آئیس او کمران کی گردن نہ اتار دیں جو یہ کر رہا آپ نے کہا نہیں جب تک کہ وہ نماز یعنی اسلام کا نظام قائم کریں جب تک وہ اسلام قائم کر رہا ہے لاؤ اسلامک ہے آپ وہ کمران کی اطاعت کریں گے بے شک اس کو ایڈوائز کریں کاؤنٹ کریں گر وہ آپ سے زیادی طور پر ظلم کر رہے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن اطاعت کریں گے لیکن اگر وہ law of the land کو غیر اسلامی کر دیتا ہے وہ اسلام ایمپلیمنٹ نہیں کرتا تو آپ اس کی گردن اتار سکتے ہیں یعنی یہاں تک ایکسٹریم کیس میں جب آپ کے پاس حتمی ایویڈنس ہو کہ یہ سب غلط ہے تب آپ یہ کر سکتے ہیں تو دیکھ شوز کہ اسلام کے اندر و کمران کا تعلق بالکل معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے دوسرا ہے کہ جب تک ریاست ہو جب ریاست ہو تو آپ کو بھی میں نماز چوڑنے نہیں دوں گا جب ریاست ہوگی نا تو انڈویجل کو بھی یہ حق نہیں ہوگا نازم و صلاح ہوگا ایک بندے کے بارے میں نماز نہیں پڑتا تو اس کو سزا دی جاتی ہے اور امام مونیفہ کہتے ہیں تین دن اس کو جیل میں بند کرو تو اسلام میں یہ مجھے بھی پر حق نہیں ہے میں نے کلمہ پڑا ہوا ہے میں نے قبول کیا ہے اسلام ایک law ہے اسلام ایک سسٹم ہے law جو ہے آپ کی چائس پہ نہیں ہوتا کہ آپ ٹیکس اپنی مرضی سے دیتے ہیں کہ آپ ٹیکس اپنی مرضی سے فالو کرتے ہیں نہیں تو اسلام ایک law ہے پورا code ہے governance system ہے تو یہ آپ کی چائس نہیں ہے کہ آپ اکمران کرتے تو کریں نہیں کرتا تو نہ کریں اکمران constitutionally bound ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں ہمیں صاف سا بتا دیا ہوا ہے کہ اکمران کے ساتھ آپ کا کونسا contract ہے بیعت کی بنیاد کیا ہے اور کب تک اس کی اطاعت ہے اور کب اس کی اطاعت نہیں ہے اور کب تلوار اٹھا سکتے ہیں آپ تو اس لیے وگین وہ مجھے logic دے رہے ہیں ہم logic نہیں ہم شریعہ کو بائے کرتے ہیں اللہ کے رسول نے میں واضح کر دیا ہے اس لیے اس کا argument rubbish argument ہے یہ ultimate level ہے کہ اب تک کسی ایک اسلامیس نے جنہوں نے توڑا بہت جواز بنانے کی کوشش کی تسلامی جمہوریت کی وہ بھی آج سب کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ سب غلط ہے لیکن یہ تو صاف صاف مغربی جمہوریت کو justify کر رہے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ شیخ رشید کو select مت کریں آپ جو ہے قاسم علیشاء کو select مت کریں آپ جو ہے آپ مت select کریں پٹیل صاحب کو آپ مت select کریں جو ہے یہ جو ابھی جو بھی سارے حکمران ہیں ان کو مت select کریں آپ جو ہیں اچھے لوگ select کریں نہیں وہ الگ issue ہے اور یہ الگ issue ہے کہ ان کو یہ حق ہوگا شرن قانونی طور پر کہ وہ غیر اسلام نافذ کریں نہیں ہوگا حق ان کو تو اسلام is different in that perspective